رات کے حالات آپ نے دیکھیں لیکن مدر پردیش میں بھی حال بہت زیادہ بے حال ہیں کئی ایسے زلیں جہاں پر اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے ہر طرف جل جماب ہو گیا ہے جہاں پر برز گاڑی تنکے کی طرح بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو موسیل دار بارش کی وجہ سے ندین آلے افان پر ہیں نشنیلا کے جل مگن ہو چلے ہیں کیسے وہاں پر حالات ہیں دیکھ رپورٹ میں دیش بھر کے کئی حصوں میں مونسونی قہر جاری ہے جگہ جگہ پانی کی منمانی دیکھنے کو مل رہی ہے مدر پردیش کا بھی حال وہی ہے چندوارا میں تو پل پار کرتے وقت ندی میں ایک شخص بہ گیا سیلاب کی اندیکھی کر اس شخص نے پانی میں بائیک اتار دی جس کے بعد وہ بائیک سمیت بہنے لگا وائرل ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ پل پر کئی فیڈ پانی بہ رہا ہے دو شخص بائیک پر بیچ کر پل کے کنارے بائیک کو دھیرے دھیرے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن جیسے ہی وہ بیچ سیلاب سے آگے بڑھتے ہیں تو بائیک کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے بائیک تیزی سے سیلاب کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور بائیک سوار سمیت ندی میں جا گلتی ہے شخص سیلاب میں بہنے لگتا ہے لیکن غریمت رہی کے موقع پر موجود گاؤں والوں نے اسے بچا لیا گھات کی سیڑھیاں غائب ہو چکی ہیں چھوٹے چھوٹے مندیروں کی چھت تک پانی میں ہے کئی مندیروں کے شکھر ہی دکھائی دے رہی ہیں مدی پرادیش کے برہانپور میں تاپتی ندی پورے افان پر ہے یہاں کے راج گھات کے پاس بنے مندیر پانی میں ڈوب چکے ہیں تاپتی کے بہتے جلستر کا اثر نہ صرف برہانپور بلکہ بیتول سمیت باقی زلوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے احتیاطن ندی کنارے بسے لوگوں کے لیے لاؤڈ سپیکر سے اناؤنسمنٹ کے ذریعے الٹ کیا جا رہا ہے گھاتوں سے دور رہنی کی اپیل کی جا رہی ہے برہانپور اور آس پاس کے علاقوں میں لگاتار ہو رہی موسلا دھار بارش کی وجہ سے تاپتی ندی کا جلستر تیزی سے بڑھ رہا ہے کسی بھی انہونی سے نپٹنے کے لیے ایس ڈی آریف کے جوان مستعد ہیں بارہ بارش سے ہر اور جہاں تباہی مچی ہوئی ہے تو وہیں موسلا دھار برسات کی وجہ سے وارٹر فال میں بھی سیلاب آ چکا ہے چھتیز گھڑ کے بستر سے ایسا ہی ویڈیو سامنے آیا ہے تیز بارش کے بعد بستر کا چتر کوٹ جھرنا اوفان پر ہے پانی کے تیز دھار کی وجہ سے وارٹر فال کی سندرتہ اور بڑھ گئی ہے حالانکہ اس وقت اس وارٹر فال کے آس پاس جانا خطرے سے خالی نہیں ہے یوپی کے کئی زلے بھی باڑھ کے مار جھیل رہی ہیں لکھنپور کھیری میں شاردہ ندی کا وارٹر لیول لگاتار بڑھ رہا ہے ندی کنارے بس علاقوں میں کٹاو شروع ہو گیا ہے دیکھیں کس طرح ندی کے تیز دھار سے مٹی کا کٹاو ہو رہا ہے دعویہ کے شاردہ ندی میں آئے اوفان سے سیدھے سیدھے دو سو پچاس سے زیادہ گاؤں پر اثر پڑا ہے چھے سے زیادہ گاؤں کٹان کی چپیٹ میں ہیں جس سے لوگوں کی ٹنشن بڑھ گئی ہے موسیقی